بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کئی ایسی کھانے کی چیزیں موجود ہیں جو اتنی مہنگی ہیں کہ اس کو صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ایسی ہی کھانے کی چیزیں بتائیں گے جو انتہائی مہنگی ہیں کہ عام بندہ اس کو کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا پنوٹ ٹاٹو آلو کی یہ قسم جو صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں پوری دنیا میں فرانس کے ایک جزیرے نار بونٹ میں ہی اکتے ہیں اس آلو کا منفرد ذائقہ اس کی مانگ میں اضافہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس جزیرے پر پانچ ازار اکر زمین موجود ہے جہاں یہ آلو کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر صرف پانچ سو اکر بھر ہی یہ آلو کاشت ہوتے ہیں کیونکہ بیچ بونے سے لے کر کٹائی تک تمام کام آتوں سے کیا جاتا ہے اور کسی قسم کی مشینری استعمال نہیں ہوتی یہ اس لیے ہے کہ آلو بہت نازک ہوتا ہے جو ذرا سے جھٹکے میں ہی ٹوٹ سکتا ہے یہ آلو آج بھی 850 ڈالر بی کے جی یا دو لاکھ روپے کے حساب سے بکتا ہے جو صرف پیسے والے لوگ ہی خرید سکتے ہیں ایام سیمانی چیکن پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس چیکن کو کسی نے پہنٹ کیا ہے یا کسی باورچی نے اس کو کالے تیل میں پکایا ہے لیکن چیکن کی یہ قسم پوری طرح سے کالی ہوتی ہے دوسرے کالے پیرندوں کے براکت یہ نہ صرف باہت سے بلکہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہے اس کا گوڑت ہڈیاں اور اندرونی عذاب بھی کالے ہوتے ہیں اگر کچھ کالا نہیں ہوتا وہ ہے صرف اس کا خون چیکن کی یہ نسل زیادہ تر صرف انڈونیشیا میں ہی پھائی جاتی ہے ایک ایام سیمانی چیکن کی قیمت 25 سو ڈالر ریکارڈ کی جا چکی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا 25 سو ڈالر یعنی 6 لاکھ روپے صرف ایک مرگی کے اس میں کوئی ترجم کی بات نہیں ہے کہ اس کو صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں کیونکہ ایام سیمانی چیکن دوسری چیکن کے مقابلے میں بہت اہستہ بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں زیادہ صحت کے فائدے پائے جاتے ہیں جیانٹ بلو پین ٹیونہ یہ مچھلی 280 گرام کی ہوتی ہے جو صرف جیپان کی مچھلی مارکیٹ میں ہی نیلام ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے بلو پین ٹیونہ فش سال میں صرف ایک بار ہی بکھنے کے لیے مارکیٹ میں آتی ہے جنوری 2019 میں جیانٹ بلو پین ٹیونہ مچھلی 31 لاکھ ڈالر میں نیلام ہوئی اور اس کو خریدن والا شخص جیوشنگ کمورو ہے جو اس مچھلی سے جیپنیز دش سوشی تیار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ کے سوشی آم مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن جس دش میں جیانٹ بلو پین ٹیونہ پیش کا گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت چالیس دونہ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت اس سے یہ زیادہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مچھلی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مچھلی کی یہ قسم قدرتی گزائیت سے برگور بھی ہوتی ہے اور ایسی مچھلی ملنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے دینسو کی واتر ملن کیا یہ تربوز صرف امرو لوگ ہی کھا سکتے ہیں یہ تربوز خریدنا کسی عام انسان کے بات کی بات نہیں ہے کیونکہ تربوز کی یہ قسم پوری دنیا میں ہوکیڈو جیپین میں پایا جاتا ہے چند کچھ نصیب لوگ جن کو یہ خاص تربوز چگھنے کا موقع ملا ہے ان کے مطابق دینسو کے تربوز عام تربوز سے زیادہ میٹھا اور کرنچی ہوتا ہے اس تربوز کا عالی میار کا دانا سات لاکھ روپیگ کا ملتا ہے اس لیے دینسو کے تربوز دنیا کا مہنگا سرین تربوز ہے اس کو صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں کوپی لیاک کافی اگر آپ کافی کے ماہر ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کافی کٹیز اس کی بنانے کے طریقے پر انحسیت کرتا ہے لیکن ہر کافی کا ماہر کافی پی نہیں سکتا کیونکہ اس کی پہلی وجہ اس کی قیمت ہے کوپی لیاک کافی کی قیمت سات سو ڈالر فی کے جی ہے جو تقریب بو لاکھ روپیک بنتے ہیں جو عام کافی کی قیمت کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے دوسری وجہ جان کر آپ میں سے کئی لوگ امیر ہونے کے باوجود یہ کافی تینہ پسان نہیں کریں گے اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ کافی پہلے ایک خاص قسم کا جانور کھاتا ہے جس کو اشین پام سیوٹ کہا جاتا ہے اور پھر جب وہ کافی اس جانور میں سے بہر آتی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے اور دوپ پر خوش کیا جاتا ہے اس فورے عمل میں دو ہفتے لگتے ہیں اور کئی ہزار ڈالر بھی لگتے ہیں جب کافی بیچ اس جانور کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے تو کافی کے پروٹین مرقب ٹوٹ جاتے ہیں جس سے اس کی کڑواہت ختم ہو جاتی ہے کئی کافی کے شکین یہ ان پر کافی تکنے کے لیے بہت پیسے کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں میٹسو کے مشروم جو ایک جیپنیز وارڈ ہے جس کو انگلیش میں پائنٹری کہتے ہیں یہ مشروم اپنے ذائقے کی وجہ سے مشہور جیپنیز اور چینیز نیشیز میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ میٹسو کے کی کاشتکاری کرنا بہت آسان ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلی اس کو ڈونڈنا یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میٹسوٹے کے مشروم صرف ایسے جنگلات میں ہوتے ہیں جو ایک خاص مقدار تک گنے ہوں جنگلی جانور کے نیچے چھوپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جنگلی جانور یہ مشروم شوق سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے بہت کم رہ جاتی ہے اور قیمت آسمان پر محسوس کے مشروم کی قیمت ہزار ڈالر فی کے جی ہے یا اڑھائی لاکھ رفعہ فی کے جی ہے اور یہ پورے سال میں صرف ایک ہزار کلو گرام بھی پیدا ہو سکتے ہیں امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل آف ایک کو سبسکرائب کریں و سنام